سلمان مرزا اور جب اس کی سٹوری کا کلائمکس میں نے نکالا تو یقین جانئے میں اپنی حسی پر کنٹرول نہیں رکھ سکا اور یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے اور وہ خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کیا سلمان خان اور ٹائگر شروف نے ایک ایسی ادھکارہ کے ساتھ کام کیا ہے فلم میں جو کہ ادھکارہ نہیں بلکہ خاجہ سرہ ہے کیا بولی وڈ میں جو ادھکارہ کے طور پر کام کری میں نام بھی بتاؤں گا اور فلم بھی بتاؤں گا آپ کو کہ سلمان خان کے ساتھ کس فلم میں انہوں نے کام کیا تو جناب سوال ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وہ ادھکارہ واقعی میں خاتون ہیں یا پھر خاجہ سرہ ہیں کیا انہوں نے اپنی شناخت چھپائی ہے کیونکہ اس وقت جو ان کی تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں اس نے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے ایک خبر تو جناب یہ ہوگی دوسری خبر یہ ہے جیکلین فرنینڈس کے برے دن مزید شروع ہونے جا رہا ہے جیکلین فرنینڈس کے ساڑھے سات کروڑ پے کے اساسے جو ہیں وہ منجمند کر دیا گیا ہے یعنی اس کو بند کر دیا گیا ہے اب وہ پیسے نکال نہیں سکتی ہے لیکن یہ معاملہ ہے کیا اس پر آج بات کریں گے آگے بڑھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ آفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے پہلے جیکلین فرنینڈس کی بات کر لیتے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹ ٹریٹ ایک کیس کی تحقیقات کر رہی ہے وہ کیس ہے جناب سکیش چندرہ شیکر کا جو کہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے اور وہ اس طرح جیل کے اندر بند ہے اس پر دو سو عرب روپے اقوہ برائے تاوان وصول کرنے کا الزام لگائے گا لیکن یہ تمام چیزیں بالکل ریکلر اور نورملٹی میں اس پر متعدد ویڈیوز بنا چکا ہوں اصل کہانی اس وقت نکل کر سامنے آئی جب اس سکیش چندرہ شیکر کی مختلف تصاویر اور نامناسب تصاویر شرمناک تصاویر جیکلین فرنینڈس نورہ فتیحی کے ساتھ نظر آئے جیکلین فرنینڈس اور نورہ فتیحی کو ایڈیانی انفورسمنٹ ڈیریکٹوریڈ والوں نے بلایا اور ان سے تحقیقات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو دس لوگوں سے ملتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے میں دوڑی بتا کہ یہ اقوہ برائے تاوان کے جرم میں موجود ہے پھر جب دوبارہ سکیش چندرہ شیکر سے بات دی تو اس نے کہا بھائی جیکلین فرنینڈس اور میں ریلیشنشپ میں تھے ہمارے ترمیان ریلیشنشپ تھا اور اس کی تصاویر یہ ہیں یہ لیجئے اس نے جیکلین فرنینڈس کے بیٹ روم کی تصاویر نکال کے دکھا دیا اب جیکلین فرنینڈس کی صورتحال جو ہے مزید خراب ہونا شروع جیکلین فرنینڈس کو ایک دفعہ گرفتار ہوتے ہوتے بڑی آپ سمجھ لیں کہ بہت باریک طریقے سے وہ بچ جائے وہ اس دفعہ ممبئی چھوڑ کے جا رہی تھی ان کو ائرپورٹ پر رکا گیا اور کہا گیا کہ آپ کا تو لکاؤٹ نوٹس زاری ہوگا ہے لکاؤٹ نوٹس کیا ہوتا ہے لکاؤٹ نوٹس یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ مل چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ پر نظر رکھی گئی ہے پھر اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا کہ جناب اس کو کسی بھی طور پر گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اب یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ساڑھے سات کروڑ یا سات کروڑ ستائیس لاک روپے اس میں سے سات کروڑ کچھ لاک روپے فکس ڈیپوزٹ کے طور پر جیکلین فنڈینڈس نے بینگ میں رکھتا ہے وہ منجمند کر دی ہیں مطلب وہ سیل کر دی ہیں رکھ لیں اپنے پاس اور کہا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتی اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ کسی اور نے نہیں بلکہ سکیش چندر شیکر اس گینگسٹر نے ایزا گفٹ جیکلین فنڈینڈس کو دی تھی اور سکیش نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اس سے دو سو ارب روپے لینے میں جو ایک بہت بڑا تاجر ہے منگ لانڈنڈن میں بھی اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پیسے وصول کرنے میں جیکلین فنڈینڈس کو استعمال کیا گیا مطلب یہ آلائکار بنی تو اب ان کے احساسے منجمند کر لیے گئے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ان کے لئے بڑی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں اب آتے ہیں جناب دوسری خبر کی طرف جو کہ بڑی دلچسپ ہے بڑی زیادہ انٹرسٹنگ ہے دشا پٹانی آپ نام سنا ہوگا آپ نے بڑی شاندار ادکار ہیں اچھی خوبصورت ادکار ہیں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیف رہتی ہیں اگر آپ ان کا انسٹرگرام اٹھا کے دیکھیں گے تو کافی زیادہ ان کی بول تصاویریں بھی ہیں لیکن یہ خیر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے معاملے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مقبولیت کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے آپ اور میں اس کو اپنی مقبولیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن مقبولیت سے زیادہ یہ ٹرولنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کے خلاف ٹرولنگ شروع جائے گا آپ کو ٹرول کیا جائے گا آپ کی بدنامی کا باعث بنے گا آپ کا مزاک اڑایا جائے گا ابھی ای آر رحمان صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی بڑا اچھا ایک قسم کی تقریب تھی لیکن ای آر رحمان اور ان کی بیٹی کو صرف اس وجہ سے ٹرول کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ماسک پہناوا ہے نکاب کر رکھا ہے نکاہ کیوں بارکباز سائیڈ میں ہوگے صرف اس وجہ سے ٹرول کیا جا رہا ہے اب دشاپ اٹھانی کے حوالے سے ایک تصویر نکل کر سامنے ہے اور تصویر کچھ اس طرح کی تھی کہ لوگ اس پہ مختلف قسم کے کومنٹس کرنے لگے انہوں نے انتہائی ڈارک لپسک لگائی بھی تھی اور ان کے ایکسپریشن کچھ ایسے تھے کہ بولنا نہیں چاہیے بہت بری بات ہے اچھی بات نہیں ہے لیکن لوگوں کی رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میری اپنی ذات ہی رائے نہیں ہے لوگوں کی رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگ ان کو خاجہ سرہ سے تشبیح دینے لگے کہنے لگے جناب یہ تو خاتون ہے ہی نہیں یہ تو خاجہ سرہ ہے اور خاجہ سرہوں جیسے انہوں نے میک اپ کیا خاجہ سرہ یہ لگ رہی ہیں اور پھر لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیا اور معاملے کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ بھائی کیا سلمان خان ہیروین کے نام پر خاجہ سرہ کے ساتھ فلمیں کرتے رہے کیونکہ دشا پٹانی رادے میں سلمان خان کے ساتھ تھی ٹائگر شروف کے ساتھ باغی میں غالباً وہ تھی کیونکہ میں نے ان کی زیادہ موویز دیکھی نہیں ہے سوشل میڈیا پر اکثر ان کی پکچرز دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن جب وہ کومنٹس آئے پھر ان کومنٹس کو بلوگ بھی کیا گیا ان کو روکا بھی کیا کسی طریقے سے لیکن جب ایک چیز سوشل میڈیا میں نکل جاتی ہے کوئی تصویر نکل جاتی ہے تو نکل جاتی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دشا پٹانی خاجہ سرائیں یا ایسا نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سکریننگ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں پہلے سے واضح ہو جاتی ہیں یقین جانی ہے ایک دم سے ہیرہ زدہ ہو گیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کو لفظوں میں کیسے بیان کروں میں نے پورا وہ آرٹیکل پڑھا کہ جناب جو یہ ایکٹریس ہیں وہ خاجہ سرائے نکلی ہیں اور سلمان خان صاحب جو ہے وہ ایکٹریس سمجھ کے خاجہ سرائے کے ساتھ فلمیں کرتے رہے ان کے ساتھ رومنٹک سین کرتے رہے ان کے ساتھ پوری مووی انہوں نے چپکا دی لیکن ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ بھائی یہ خاجہ سرائے ہیں یہ تو ہیروین ہے ہی نہیں جب آخر میں میں نے پتا پوری سٹوری نکل کر سامنے تو پتا چلا کہ بھائی وہ ایک تصویر پر ایک وبال شروع ہوا ایک تصویر پر سارا معاملہ شروع ہوا ایک تصویر پر ایک ہنگامہ شروع ہوا وہ تصویر کچھ اس طرح کے انجل سے کھیچی گئی وہ تصویر کچھ اس طرح کے معاملے سے کھیچی گئی کہ انہوں نے اس پر ریپسٹک لگائی ہوئی تھی بہت زیادہ ڈرڈار تھی ان کے ایکسپریشنز ایسے تھے اس پر فلٹر اس طرح کے لگے ہوئے تھے کہ جناب وہ کچھ سے کچھ لگ رہی تھی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب لوگوں نے اپنی مختلف قسم کی آرہ کا اظہار کرنا شروع کرتی لوگوں نے اپنی طرف سے دس قسم کی باتیں کرنا شروع کرتی لیکن دلچسپ خبر تھی مزیدار خبر تھی تو جناب اس خبر پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن اجازت سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی